ناظرین اسرائیل کے ساتھ جنگ کے پیش نظر ایران کی ایک بڑی اہم پیشرافت ہوئی ہے ہنگامی بنیادوں پر جدید سوسائیڈ جو ڈرون ہے وہ پہنچا دیئے گے یمن میں اور جمن کو منایا جگہ میدان ایران اور اسرائیل کھل کر کریں گے طاقت کا مظاہرہ اور جدید ڈرون کس قدر کا آرامت ثابت ہوں گے ایران کے لیے اور اسرائیل کو ان سے کتنا خطرہ لائے گئے دوسری طرف اسرائیل کی جو جنگی تیاریاں ہیں وہ کس لیول پر ہیں اور بائیڈن انتظامیہ کے آنے سے پہلے ایران کے ساتھ ملٹری جنگ کرنے کا فیصلہ کیا کر لیا گیا چین کے ساتھ دشمنی میں دوسری طرف بھارت کیا کرنے جا رہا ہے سوپر پاور نے ہم پر چڑھائی دی تو ہم اسے چت کر کے اس کے چتہ جلا دیں گے یہ راجناتھ سنگھ صاحب کی کھلی دم کی آخر ماجرہ کے ہے یہ سب اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات کے لیے اس ویڈیو کو کارنلی آخر تک دیکھیں اور اپنی کومنٹس اپنے رائے کا ازار ضرور کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لائیویت سہبی کازمی اسرائیل کا ایک خواب پورا کرنے کے لیے بڑا قدم اٹھانے کی کوشش ہے اسرائیل کا جو خبر ادارہ ہے ان کی ایک رپورٹ ابھی ریسنٹ لیای ہے جس میں وہ کہہ ریولوشنری گارڈ کے جو چند ڈرونز انہوں نے پہنچا دی ہیں یمن میں ایران میں سیٹلائٹ فوٹیج میں ایران کے علاقے میں یہ ڈرونز جہاں بیجے ہیں وہ خوشی باغیوں کے علاقے میں جگہ ہیں اور وہاں پر ایران نے یہ بائیس سو کلومیٹر دور تک سفر تیہ کرنے والے ڈرون لگا دی ہیں پتہ یہ ڈرون اس کا مطلب ہے وہاں سے بڑے آرام سے اسرائیل کی خدود تک پہنچ سکتے ہیں یہاں پر ایک آپ کو بڑی امپورٹن بات دوں کہ ایک ابھی ریسنٹ انٹرو میں اسرائیلی ڈیفنس فورس کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ایران اسرائیل اراک یا یمن کے ذریعے حملہ کرے گا خود ڈریکٹ سامنے نہیں آئے گا انہوں نے یہ کہا کہ اس میں ایران اصل میں سیف پیسج چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی ڈریکٹ انوالمنٹ کسی بڑے تنازے میں آئے اس اخبار نے یہ دعویٰ کیا کہ یمن اراک کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کرنے کا ایران کو بہت فائدہ ہے تاکہ اگر اسرائیل بیک فائر کرے تو وہ یمن پر کرے یا اراک پر کرے ایران پر نہ کر سکے اور ایران پر الزام لگانے کا کوئی جواز موجود نہ ہو اسی اخبار نے دعویٰ بھی کیا کہ یہ جدید جو ڈرونز ہیں یہ ہنگامی بنیادوں پر پہنچانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اب یہ بڑے سیف ہو کر کھیلیں گے اور واقعی اس وقت ہو بھی ایسا ہی رہا ہے کہ ایران اس وقت بلکل جو ہے وہ ایزی ہو کر گیم کھیل رہا ہے جس طرح ویڈیو گیم کھیلی جاتی ہے تو وہ چاہر ہیں کہ کس طرح ٹرمپ جلد جلد فارغ کو گھر پہنچ جائے اور امریکہ کا جو اقتدار ہے وہ جو بائیڈن کے ہاتھ میں آ جائے ہر دوسری طرف اب دیکھیں ایران کے ساتھ جو کشیدگی ہے اس میں اسرائیل نے بھی اپنی جو ہیں وہ توپیں مطلب سیدھی کر لی جیو ٹی وی کے ابھی ایک خبر آئی ہے اسرائیل کے ایک اخبار نے جمرات کو اقدام آگئے کہ نیتن یاہو جو ہے وہ بائیڈن انتظامیہ سے بڑھنے کے لیے پہلے سے تیاری کر رہے ہیں نیتن یاہو جانتے ہیں کہ ایران کے معاملے پر تو ٹرمپ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن بائیڈن جو ہے وہ مر بھی جائے ایران کے خلاف بات نہیں سنے گی اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو آنے والی ایک بڑی اعلی قسم کی ویڈیو میں بتاؤں گا بڑی ڈیٹیل سے اسرائیلی اخبار نے یہ بھی لکھا کہ اسرائیل کے جو دیفنس منسٹر ہیں انہوں نے اپنی حکومت کو بتایا کہ موجودہ حالات میں ہمیں اپنی فوج کو ہر وقت تیار رکھ لوں گا کیونکہ ایران کسی بھی وقت چڑھائی بھی کر سکتا ہے اور حملہ بھی کر سکتا ہے ایران کے ساتھ ساتھ دیگر حریف بھی ہمیں اس پورے سکتے میں چھلنی کرنے کے لئے بیٹھے دیفنس منسٹر نے اسرائیلیس نے اپنی حکومت کو یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں کہ یا تو ہم ان حملوں کو چپ کر کے برداشت کر سکیں تو یا پھر ان کو انہی کی جو زبان ہے اس میں ہم جواب دیں اب یہودیوں کو آپ کو پتہ ہے کسی کو جواب دینا ہے یہ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ ان کے ایک طریقہ کار ایک خاص طریقہ سے وار کیا جاتا ہے مخلصی نہیں ہوتی اس میں بڑا ٹیکٹ فولی طریقہ سے جنگ لڑتے ہیں لوگ اسرائیل کو اب یہ جاننا ہوگا کہ اب اکیلہ وہی دنیا میں محفوظ جو نہیں ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طاقتیں ہیں جو دنیا بھر میں اس وقت سٹینڈ ہو چکی ہیں ایران اس وقت اسرائیل کے خلاف اکیلہ نہیں ہے اس کے ساتھ دیکھیں اسباللہ لبنانی اسی باغی یمن میں پاکستان کے جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر ترکی کی فل حمایت کردوں کے ساتھ اور یہ سب ایک اشارے پر منتظر ہیں اس کی پروکسیز کے ساتھ ساتھ تو اسرائیل کو ایک ایک ٹاف ٹائم دینے میں مطلب ایران صرف اگر یہ کام کر رہا ہے تو باقی اس کے ساتھ اس کے سپورٹر کے ساتھ ہیں اسی لئے اسرائیل جو وقت سے پہلے بہت بلے بلے دعوے تو کر چکے ہیں لیکن وہ اکثر تڑیاں بھی لگاتے رہتے ہیں جن کے بقول کہ ایران کو آگے سے کچھ بھی نہیں ہے ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور دیکھا جائے تو فضائی طاقت اور بری بیری سے ایران کا واقعی ان سے مقابلہ نہیں ہے ایران پہلے سے ہی ان سے دس کنہ زیادہ اپنے آپ کو محفوظ لیکن کر چکے ہیں کیوں؟ انہوں نے اپنے جو پروکسیز اس وقت جدید اسلحے سے لیس کر کے ان علاقوں میں لگا دی ہیں ان ملکوں میں قریبی تو اسرائیل کو اب یہ سب سے بڑا خطرہ ہی ہے کہ اگر کشیدکی بڑھتی ہے تو وہ جو مسائل بڑھتے ہیں وہ اب انہی علاقوں میں ہی کنٹیکٹ رہیں گے اس کا ایران ماننے سے انکار کر دے تو آپ کو اس حوالے سے دیکھنا یہ اس امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے درمیان جو شروع ہونے والا یہ مدہ ہے یہ آنے والے دنوں میں کیا رخ اختیار کرتا ہے کہ جنگ کا میدان وہی رہ گا کیا ایران جو ہے وہ اسرائیل پر چڑھائی کرے گا اور اگر یہ کی تو پھر اسرائیل اگر کیا کرے گا یہ تو آنے والا ظاہرہ باقت ہی بتائے گا لیکن ہمیں دوسری طرف یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ اسرائیل سے ساتھ ساتھ اپنے جو دوست ہیں بھارت سے انہیں بھی الکر کی تھپکی لگاتے رہتے ہیں کہ آپ چائنا کو ساتھ ساتھ الکر تنگ کرتے رہیں کچھوں کے لگاتے جائیں ابھی جو اندوستان کے اخبار انڈین ٹائمز آف انڈیا نے وزیر دفاع راجنات سنگھ کا چین کو برائے راست دھمکی لگائی یہ بلکل وہی کام جو اسرائیل کر رہا ہے انہوں نے کہا وزیر دفاع ساتھ میں کہ کسی صورت میں ہم جنگ نہیں جاتے لیکن اگر کسی نے ہم سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تو ہم اس کا اچھے سے مو توڑنا جانتے ہیں اب دیکھیں ہمارے آرمی حفاظت اپنے ملک کی جو سارے آپ کو پتا ہے جو ہمیشہ اس طرح کی بیانات آتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی سوپر پاور ہم پر چڑھنے کا بنصوبہ بنا رہی ہے تو وہ ابھی بھی ٹال جائے کیونکہ اگر بھارت کا دماغ پھر گیا تو پھر یہ بات یہاں تک نہیں رہی ہے گی یہاں سے بہت آگے جائے گی اس سے واپس جانا بہت مشکل ہے اب یہ پتہ نہیں کسی لگتا ہے کسی باری فٹ فلم کا سکرپ پڑھ لیتے ہیں کیا تھا کہ جتنے مردی وہ شوئی مارے ہیں لیکن دنیا نے لیڈاک میں دیکھا اس کے بعد ان کے جتنے بھی وہاں پر حضیمتیں انہوں اٹھانی پڑی وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے وہ زمین ہو جائیں ہیں وہاں پر یہ بڑے تنگ ہے اس وقت اس موڈرن ایرا میں ایک بہت بڑی مثال ہے کہ اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود آپ چائنہ کا کچھ بھی نہیں کر سکیں دیکھیں اب یہ بڑی امپورنٹ فیکٹر ہے اور آپ نے جھوٹے دعوے بڑکیں ڈائلاغ بطب ان کی باتیں دیکھیں تو وہ یاد آ جاتے ہیں ایکٹر ان کی تو یہ حقیقت سے مو چورانے والی باتیں ہیں اب جواب میں ظاہر ہے جب اتنا بڑا وزیر بات کرتا ہے تو پھر چائنہ کی طرح سے کوئی نہ کوئی پر سرپرائز تو آئے گا اور اگر چائنہ نے آ کر ان کے پر چڑھائی کر دی اور مزید علاقہ قبضے میں لے لیا پھر یہ کیا کریں گے ان کی جو ملتب آگے فردر جو کیونٹر سٹرائٹیجی کیا ہے کہ ایک طرف تو بڑکوں سے کام تو آپ نہیں چلتے ہیں بڑکوں سے تو آپ کو پتا ہے مسائل زیادہ بڑتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ بڑکیں مار دیتے ہیں جی کہ آپ آئیں ہم مو توڑ دیں گے اڑا دیں گے کھا جائیں گے یہ کر دیں گے لیکن جب ریالیٹی یہ ہے کہ گراؤنٹ ریالیٹی میں فیٹس دیکھے جاتے ہیں فوجوں کی سٹرائٹیجی سے ان کی تیاری سے ان کے پاس جو ماضی میں کیا ہو چکا ہے اس سے تو وہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو ہمیں ان کے حالات جو ہیں وہ کافی ٹائٹ نظر آتے ہیں اور بڑے مسائل میں نظر آتے ہیں لیکن اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے کہ ہوگا کیا اگلی ویڈیو تھا کے لئے اجازت دیں لائک شیئر اور سبسکرائب اپنے کومنٹس فیڈبیک سرور دیں اللہ حافظ